بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو لوگوں کو تقلیل کی اس کی بیسک ریزن آپ کو پتہ ہے کہ آج پر جو حالات چل رہی ہیں بچوں نبال وزان کے اوپر اور بچوں کے اوپر جو ناچائز اور پر پرچے دے کر ان کا مستقبل داری کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے چونکہ آج پر والدین بھی بڑے پریشان ہیں حوام بھی بہت زیادہ پریشان ہیں تو اس سلسلے میں ہم سٹوڈنٹس بھی ہیں لا کے لئے ہم اسیسٹ بھی کر رہے ہیں پورٹس میں بھی تو ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ آج ہم اس ایشو کو جو کہ بہت زیادہ ضروری تھا کہ عوام کو سہولیات جو نہیں دی جا رہی ہیں ان کے بارے میں اور غیر قانونی جو ارکات یہ ہو رہی ہیں بچوں کے مستقبل کو جو تاریخ کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں پریشانٹس کی رہا ہے اس سلسلے میں آج میں چند گزارشات گورنمنٹ سے بھی چیز جو پاکستان سے بھی اور چیز جو پنجاب سے بھی کرنا چاہوں گا اس سلسل میں پہلی چیز تو میری سب سے بہلا پوائنٹ یہ ہی ہے کہ جب ہمارے یہاں جوینائل جسٹس سسٹم ایک دوہزار اٹھارہ کے تحت ایک قانون موجود ہے جس کے تحت ہم نبالان کو اریشٹ کرنے کے بارے میں اس میں واضح سیکشن سیکس موجود ہے جس میں واضح طور پر لکھا گیا کہ کسی بھی نبالے کو کسی جورن میں اگر گرفتار پہلے تو کرنا نہیں ہے کوئی اگر ہینیس یا کوئی موجود میں ایسا ہے جس میں گرفتار کریں گے تو اس کو ریہابیٹیشن پر پروسس کی طرف لے جائیں گے تو ہمیں اس چیز پر شدید تشویش ہوئی کہ بچوں کے وہ نا صرف گرفتار کیا جا رہے ہیں گرفتار کر کے ان کی سی آرز بنائے جا رہے ہیں جس سے ان کا مستقبل بلکل تاریخ ہو رہا ہے اور وہ بجائے بہتر سٹیزن کے طور پر سامنے کل کو ان کے لئے بہت ساری مشکلات ہوں گے اور جابز میں اور زندگی کے باقی فیوچر کے معاملات ہیں ان کو بہت ساری معاملات دیکھنے پڑیں گے مشکلات ہوں گے تو میرا اس میں سب سے پہلی چیز یہی تھی کہ آج اس میں میں ایک تو یہ اس چیز پر توجہ دنانا چاہتا ہوں حکومت کی بھی اور پاکستان کی بھی اور انڈر ایج جو بچے ہیں ان کے خلاف ایف آئیات درج نہ دی جائیں ان کو ہیوی کاسٹ جمانے لگائیں ان کی مٹسائیکلز بند کریں لیکن ان کے مستقبل کو تاریخناتا ہے ہمارے آئین کانسٹوشن آف پاکستان نینٹی سیمنٹی تری اس کی آرٹیکل پچیس تین اس چیز کی واقعیدہ طور پر بزاہد کرتا ہے اس میں اجازت دیتا ہے کہ ایمن اگر کوئی ایسا لاغی بنانا پڑے بچوں کوئی بہتری کیلئے میں اس میں اس میں حوالہ دوں گا کہ ان کی اس میں یہ بڑھ یوز کے لیے کہ امپاور سٹیٹ تو میک سپیشل پرویجنس پار دی پروٹیکشن آف چیڈرن ایمن سیچ پروٹیکشن ڈسکرمینیٹس اگینس ڈی اڈرنٹس کہ ایسی بھی بنا سکتے ہیں جس میں کسی بڑھے ہوں ایمن سی آر سی ہے اس کے ہمارا ہم اس کی بھی سگنیٹریز ہیں ہم نے یونائٹڈ نیشن کے کنونشن آف رائٹس آف چیڈرنگ کے لیے کے اندر یہ بات آرٹیکل ترٹی سیون ڈی کے اندر واضح طور پر رکھی ہوئی ہے جس طرح ہم نے سیکشن سکس جو برائل جس سے سسٹرم کے طرح بنا ہے وہ بھی اسی کی روشن میں بنا ہے کہ بچوں کو مستقبل تاریخ نہیں کرنا اگر کوئی ان سے کمیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ریہیویلیٹیشن کی طرف لے کے جانا ہے ریسٹوریٹیو تیوری کی طرف لے کے جانا ہے نہ کہ ان کو کرمینلز کے ساتھ کھڑا کر کے ان کو ان کے بتا دیکھیں اسی طرح مجھے سب سے زیادہ جو کنسرن ہوں آپ دیکھیں بچوں کے اندر ایک خوف ہوتا ہے پولیس کا ایک جیل کا آپ ان کو اس سٹیج پہ جیل میں بند کر کے ان کا بہت کمام ان کا خوف ان کے لیے یا وہ زندگی میں ساری عمر اس کے اندر شدید مشروعات میں چلے جائیں گے ذہن میں ان کی وہ چیز نہیں سمجھ سکیں کہ ہوا کیا ہوں جاتا دوسرا جو ہمارا بیسک پرپس ہے لاؤ کا وہ ان بچوں کا تحفہ جائے گورنمنٹ نے بھی ایک واقعہ کو دیکھتے ہوئے یقیناً ہمیں اکسوس مارک واقعہ ان کے ساتھ دلی امدردی ہے اس واقعہ کو دیکھتے ہوئے ایک زیمپل یہ سیٹ کرنی چاہیئے کہ ٹھیک ہے ان کو اوپر آپ پیوریٹیو مئیز نہیں آپ کوئی طلب و رسد کا بندوبست کریں آپ لوگوں کسی کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بچے کو اتنی خطرنار سواری دیکھیں اور روڈز اوپر ایک خطرے کے اندر بھیج دیں کوئی بھی نہیں چاہتا لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے آپ کا نظام اس طرح ہے آپ کے لوگ اوربت کی لکیر سے کتنا نیچے کڑے ہوئے ہیں ان کے لئے یہ possible نہیں ہے کہ وہ جو پالیسی میکر ہیں کمرے میں شاید بیٹھ کر یہ پالیسی بنا رہتے ہیں کہ جو بندہ جو آئے وہ ڈرائیور رکھ سکتا ہے تو وہ تو ان کا بہت طور گاڑیاں بھی موجود ہیں اور ڈرائیورز بھی موجود ہیں لیکن ایک عام آدمی وہ کیسے اگر چار بچے ہیں وہ صبح سے ایک بچے نے کاللیج جانا ہے ایک بچے نے سکول جانا ہے شام بوزن انٹیویشن جانا ہے تو وہ ان کی رکشے اور بسوں کے کراہ بھی افور نہیں کرتا تو وہ مجبوراً اس چیز کو نہیں کرتا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالب اور حصد کا بدبست کریں وہ ان کے لئے بقاعدہ طور پر کوئی ایسا سسٹم بنائے تاکہ ان کو یہ خطرے میں اپنے بچوں کو ڈالنا ہی نہ پڑے ہمارے مستقبل ہے ہم اس کو کیوں بھیجتے ہیں صرف اسی لئے کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم وہ ساری چیزیں خود اور خود نہیں پر پا رہے ہوتے ہیں اس کے لئے بجائے اس کی کہ ہم کوئی بہتر فالسی بنائیں ہم بچوں کا مستقبل کی طرف چل پڑے ہیں ہم ان کے خلاف ہے فیارے تاری کر رہے ہیں روزانہ میرے پاس ادھر پچائری کے اندر ہزاروں بچے آ رہے ہیں جن کے جواناں ان کے خلاف ہے فیار تارید ہو جاتی ہیں اور وہ میں نے اس چیز کے لئے پر سخت بجیت وہ ہے کہ ان کا سی آر او بنائے جائے یہ آپ جرمان نہ کریں ان کو آپ مرسائیکل بن کریں ان کے والدین کے خلاف بہت ایکسٹریم پہ جانا ہے ان کے خلاف کاروائی کریں آپ ان بچوں کا مستقبل تو داؤ پہ نہ لگیں تو میری حکومت وقت سے چیز جسٹس پاکستان سے چیز جسٹس پنجاب سے یہ گارش ہے کہ برائے مہربانی جنائے جسٹس ایٹ کے تارید ان کے خلاف اندر کوئی ایسا مجبورن کوئی ایسا قدر ہے کوئی ایسی دفعہ تھوڑی ہے جو اس میں کوئی بہت خطرناک کام کر رہی ہے اگر بچوں کو اکثر یہ روکنا ان کو کہیں علیہ در سے سسٹم میں بیٹھ رہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ گارڈین کے تلاش کیا جائے گا پہلے گارڈین کے حوالے کریں پروپیشن افیسر کے پاس لے جائے تو وہ اس ماملے میں میری حکومت سے بھی جیسٹس پنجاب سے بھی اور جیسٹس پنجاب سے بھی کہ مربانی گر کے بچوں کا مستقبل کو تاریخ ہونے سے بچائیں وہ جہشدگرد نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اپنے بچوں کو کسی بھی ایسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن آج اگر ہم ان کو ان کریمنلز کے ساتھ بٹھا دیں گے تو مجھے بتائیں ہم ان کو کیا سبق دے رہے ہیں ہم ان کو فیوچر کیا دے رہے ہیں تو وہ اگر پالیسی بنائیں کوشش کریں کہ وہ سکولوں کے اندر تشریری مہنچ کریں جاری کریں اس میں کوشش کریں کہ وہاں پر ٹریفک قوانین کی آگاہی کی جائے اور اگر کچھ کرنا ہے تو ٹریفک پالیسی کو اس طرح کی بنائیں جو سکول میں جائیں وہاں پر اگر کوئی اہل بچے ہیں ان کے ٹیسٹ لیا جائیں ان کے لئے کوئی لائسنسی پالیسی بنائی جائیں پورا سکول میں جائیں